بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پاک فوج کے حوالے سے ازربائیجان سے ایک بڑی اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے ناظرین محترم کچھ روز قبل ازربائیجان کی منسٹری آف ڈیفنس نے ارمینیا کے ساتھ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور ترکی سے فوجی امداد طلب کی تھی اور اس فوجی امداد کو ازربائیجان کی منسٹری آف ڈیفنس کی ویب پر شاہ کیا گیا تھا جس کے بعد ترکی کی جانب سے اپنی دس ہزار فوجی جوان سمیت بیس کے قریب ایک سولہ تیارے بھی ازربائیجان کی طرف روانہ کیے گئے تھے اب اسی حوالے سے پاک فوج کی ازربائیجان میں مجود کی سے متعلق ارمینیا کی نیوز ایجنسی نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں لیکن مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانب سے قبل چینل پر میں آنے والے معزز ناظرین سے انتہائی مدوانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فریزون سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیوے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے معزز ناظرین گرامی پاکستان نے ہمیشہ اپنے اسلامی برادر ممالکی ان کے برے وقت میں ہر ممکن مدد کی ہے یہی بچہ ہے کہ عرب ممالک میں واقع فوج کو قدر کی نگاہ سے دیکھا چھاتا ہے معزز ناظرین ارمینیا کی نیوز ایجنسی نے کچھ روز قبل دعویٰ کیا تھا کہ ترکی نے بقیدہ طور پر اپنے تیارے اور فوجی ساز و سمان ازربائیجان پہنچا دیا ہے اب ارمینیا کی نیوز ایجنسی نے ازربائیجان کے دارالحکومت باقو میں روس کے سیٹلائٹ سے لیگی تصویروں کی مدد سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے چین سے حاصل کردہ اپنا اے ڈیفینس سسٹم ایل وائی ایٹی ازربائیجان کے دارالحکومت کی حفاظت کے لیے تائنات کر دیا ہے معزز ناظرین سیٹلائٹ سے لیگی تصویروں میں ایل وائی ایٹی کے تین یونٹس کو ازربائیجان کے دارالحکومت میں دیکھا گیا ہے جبکہ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چھ ہزار کے قریب اپنی فوجی نوجوان ازربائیجان کے دارالحکومت میں تائنات کر رکھی ہیں